بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس فن کے امام تھے یعنی طریقت کے فن کے امام تھے حدیث شریف میں آیا ہے الغیبت وشد من الزنا غیبت کا معاملہ زنا سے بھی سخت ہے یہ تو مسلم ہے کہ احکام میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ اس کی ایک حکمت تو مشہور ہے وہ یہ کہ زنا حق اللہ ہے اور غیبت حق العبد ہے اور ایک حکمت حضرت نے اپنے علوم موہوبہ سے ایک مرتبہ بیان فرمائی وہ یہ کہ غیبت گناہ جاہی ہے اور زنا گناہ باہی ہے یعنی منشاہ غیبت کا تکبر ہے جو بعد غیبت کے بھی باقی رہتا ہے اور اسی لئے اکثر غیبت کرنے والے کو ندامت نہیں ہوتی اور اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتا بخلاف زنا کرنے والے کے کہ اس کو ندامت بھی ہوتی ہے اور اپنے کو گناہگار بھی سمجھتا ہے سبحان اللہ کیا ٹھکانہ ہے ان علوم موہوبہ کی لطافت کا اور جو حکمتیں خود منسوس ہیں وہ ان واردات سے بھی زیادہ لطیف ہیں یہ حضرات عجیب شان کے وضع تھے سلف کے نمونہ تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی وجہ ہے کہ اور کوئی نظروں میں نہیں سماتا ان حضرات میں کوئی بات تو تھی ہی کہ ان کی صحبت سے گوار لٹ جاہل ایسے ہو جاتے تھے کہ بعض علماء میں بھی آج وئی سی چیز نظر نہیں آتی ان حضرات کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی اس کی یہ حالت ہو گئی آہن کے بپارس آشنا شد فی الحال بصورت طلا شد جو لوہار پارس کی پتری سے چھو بھی گیا فوراں ہی سونے کے شکل کا ہو گیا مفتی الہی بخش حضرات سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتقید خاص تھے کسی کے سوال پر سید صاحب نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مجاہد آزادی تھے اور حضر شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے تلامزہ میں سے تھے انہوں نے ان کو خاص طور سے تربیت دے کے کھڑا کیا تھا حضرات سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتقید خاص کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سید صاحب کے تعلق سے پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے سید صاحب کے تعلق سے فرمایا تھا کہ پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ یہی قرآن و حدیث پہلے اور طرح کا نظر آتا تھا اب اور طرح نظر آتا ہے سو یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے مگر افسوس اتنی بڑی چیز کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اور صحبت اختیار نہیں کرتی بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے یاد رکھو بدون اپنے کو مٹائے کچھ نہیں ہوتا مٹانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں مٹا دو نہیں نہیں اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں جب تک یہ بات نہ پیدا ہو سمجھ لو کہ دوسرے معنی کر فنا ہو یعنی برباد ہو کورے ہو کچھ نہیں اب رہا یہ شباہ کہ وہ چیز کیا ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے کو ان کے سپرد کرنے پر ملتی ہے بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے سے مطلق سمجھ میں نہیں آسکتی اگر سمجھایا بھی تو ایسا قصہ ہو جائے گا جیسے ایک اندھے حافظ جی کی حکایت ہے ٹیڑھی کھیر کی وہ اس طرح ہے کہ ایک حافظ جی تھے نہ بھی نہ ان کی ایک لڑکے نے دعوت کی کہنے لگے کیا کھلاو گے اس نے کہا کہ کھیر اب گڑبر شروع ہوتی ہے اور غلطی میں اقتلاع ہوتا ہے حافظ جی نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے اس نے کہا سفید کہنے لگے سفید کیسا ہوتا ہے اس نے کہا جیسے بگلا حافظ جی نے پوچھا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے اب وہ اس کو کیسے سمجھاتے اس نے سامنے بیٹھ کر بگلے کی گردن کی طرح ہاتھ موڑ کر سامنے کو کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے حافظ جی نے ہاتھ سے ٹٹول کر کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے حلق سے نیچے کیسے اترے گی دیکھئے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے یہ تو تھا بگلا اور لڑکا تھا بگلا دعوت کی صرف واحد صورت تھی تباق بھر کر لاکر حافظ جی کے سامنے رکھ دیتا کہ لوگ کھا کر دیکھ لوگ کہ کھیر کیسی ہوتی ہے ایسے ہی آپ گھبراتے ہیں مگر اپنے کو کسی محقق کے سپرد کر کے دیکھو وہ تم کو سختی میں نہ ڈالے گا کھیر کے تباق کی طرح تم پر طریق کو آسان کر دے گا جو بدون مشقت ہی حلق سے اتر جائی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وی ہر جمعارات کو پڑھا کر کے گنگوہ چلے جاتے تھے جمعہ وہیں گزار کے سنیچر کی صبح کو آ جاتی تھے دو راتیں ایک دن مل جا سکتی تھی اپنے شیخ کے پاس گزارنے کے لئے تعلوم میں صدر مدرس بھی تھے شیخ الحدیث بھی تھے جمعارات کو پڑھا کے نکل جاتی تھے گنگوہ پہنچ جاتے اور ہفتے کو صبح میں واپس آ جاتے یا جمعہ کو رات میں واپس آ جاتے خود بہت بڑے محدث محقق تھے بعض شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کی صحبت میں بیٹھنے آپ کا درست سننے آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لئے تڑپتے رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ وہاں کیا لینے کے لئے جاتے ہیں آپ یہی رہا کر یہ دو دن کا ناقا کرتے ہیں تو ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں تو حضرت نے فرما کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہید ہائے کمبخت تُو نے پی ہی نہیں یہ فرما ہے یعنی وہاں جا کر ہمیں کیا ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ایسا نشاہ ہے جو جانے کے بعد ہی ملتا ہے اب آپ کو بتا کے کیسے میں کہوں کہ کیا ملتا ہے بتانے کی چیز ہوتی تو بتا دیتا یہ تو سمجھنے کی چیز ہے اس لئے سمجھنا تو عمل سے ہی ہوتا ہے سمجھنا بتانے سے نہیں ہوتا ہر حقیقت الفاظ کی قید میں نہیں آتی کیفیات کو لفظ و بیان میں نہیں لایا جا سکتا یہ بھی ایک کیفیت ہے جو اہلاللہ کی صحبت میں جا کر آدمی کو حاصل ہوتی ہے کوئی پوچھے کہ آپ کیا ملتا ہے کیا ہوتا ہے تو کیا بیان کرے وہ کیسے سمجھائے وہ کیفیت کیفیت ہے وہ باتیں نہیں ہیں باتیں تو باتوں سے کہیں جا سکتی ہیں لیکن کیفیت تو ملنے کی چیز ہے لینے کی چیز ہے کوئی لے گا تو اسے ملے گی نہیں لے گا تو کیسے تو اس لئے حضرت نے فرما دیا کہ میں کہتے ہیں شراب کو یہاں شراب سے مراد حق تعالی شانہو کی شراب محبت اللہ تعالی کی اس کا نشا چسکا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نفس کے بہلانے کو کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس ضرور رکھے ساری پریشانیوں میں نفس جو ہے وہ مال کے حوالے سے ہی مبتلا کرتا ہے نہیں نہیں بعض تو اندیش خاموخہ پیدا کر کے اور بعض واقعی آئے ہوئے پریشانیوں کو لے کر کے بارال ادھر ادھر سے ملا کے ہوتا یہی ہے کہ صاحب تو غریب آدمی ہے تیرے پاس کیا ہے اور تیرا کیا ہوگا اور تو کیا کرے گا یہ کیسے کرے گا وہ کیسے کرے گا سب اسی تشویش میں مبتلا کرتا رہتا ہے بقول حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ دن بھر سوچتا رہتا ہوں کہ رات کو اللہ کی عبادت کر لوں گا اب محنت مزدوری کر لوں تو دن بھر کام میں لگا رہتا ہوں اور عبادت کے لیے رات کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ رات میں جا کر جب کام کچھ نہیں رہے گا اللہ کی بندگی کر لوں گا کچھ نمازیں پڑھ لوں گا تلاوت کر لوں گا رات میں لیکن جب رات کو نماز کی نیت بانتا ہوں تو پوری نماز میں یہ خیال رہتا ہے کہ صبح کو بچے کیا کھائیں گے یہی خیال رہتا ہے تو وہ بھی نہیں کر پاتا ہوں تو یہ سب سے بڑی انسان کی تشویش ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کچھ تھوڑا بہت جمع کر کے اکھٹا کر کے رکھ لوں بس جیسے ایک بذوب تھے ان کے تکیہ کے نیچے کچھ دینار و دیرہم رکھے رہتے تھے اور رہتے بہت سیدھے سادھے تھے ہر وقت عبادت میں بندگی میں لگے رہتے تھے تو ایسے ویسے سے کوئی دلچسپی ان کی نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو لیکن تکیہ کے نیچے ضرور رکھے ہوئے رہتے تھے پیسی کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو کچھ مال سے محبت دیکھتی نہیں ہے کہیں بھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی تر کے دنیا نظر آتا ہے سب لیکن یہ مال کائیک اٹھا اٹھا کے رکھتے رہتے ہیں آپ تک یہ کے نیچے ہے ہمیشہ پڑا رہتا ہے کچھ مال یہ کیا ہے تو فرمایا کہ واقعی مجھے مال سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور اس مال سے بھی نہیں ہے جو تکیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے لیکن یہ میرا نفس کبھی کبھی کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جب وہ مجھے کچھ نہیں ہونے کا تانہ دیتا ہے تو میں تکیہ اٹھاک دکھا دیتا ہوں اس کو دیکھتے پیسے رکھے ہوئے میں پاس یعنی اور اس کو مطمئن گھر کے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں یعنی تو یہی راز ہے جو حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں جب جب پریشان کرے آرے کوئی بات میں بھائی اتنے پیسے تو رکھے ہیں نا کام انشاءاللہ اس سے نکل جائے گا بولو اس کو بولنے کے لئے تھوڑے رکھو بس اپنے کام کرتے رہو اللہ جو دیا کھاو بھی خوش رہو عبادت کرو بندگی کرو یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے جو بزگو نے یکسوی کے خاطر بیان یکسوی بڑی چیز ہے یکسوی نصیب نہیں ہوتی پیسہ نہیں ہے تو یکسوی نصیب نہیں ہوتی تو وہ لوگ یکسوی حاصل کرنے کے لئے پیسہ بھی دھوڑا رکھ لیا یہ بھی ایک وسیلہ بن جائے اللہ کی طرف توجہ کا اور ڈسٹیبنس نہ ہو تو اس کو رکھا رکھا کام آیا کوئی حرام ناجائز چیز تو نہیں ہے جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے ایک صاحب نے حضرت والا سے کچھ مشورہ چاہا جس کا تعلق مستقبل بعید سے تھا یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم مستقبل بعید یعنی کوئی کام ان کا بہت بہت ابھی فورا نہیں تھا وہ مسئلہ بہت بعد میں کی ایک مسئل کوئی ان کی پریشانی ہوگی تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا دی فرمایا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ آدمی کو ایسے مستقبل کی سوچ و بیچار میں نہ پڑنا چاہیے یہ ایسا سلسلہ ہے کہ تازیس اس سے نجات مشکل ہے اگر آدمی اس کے پیچھے پڑے پاگل بن جائے گا بس راحت اسی میں ہے کہ جو واقع ہوتا جائے یا اس کا وقوع غالب ہو اس کا حق ادا کرتا رہے یعنی جو چیز پیش آگئی ہے یا یقینی طور پر سر پہ آگئی ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے بس اتنے وہاں تک فکر کرو اور امکانات اور احتمالات کی بنیاد پر بڑا لمبا پلان بنانا یہ طول عمل اور یہ لانگ پلاننگ انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتی اور پریشان کرتی لیتی فرمایا کہ میں تو بحمد اللہ اکثر تدابیر ہی سے کام لیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اول تو مجھ میں قوت باطنی ہے نہیں ہاں قوت بطنی تو ہے دونوں وقت پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر قوت باطنی ہوتی بھی تو میں اس سے کام نہ لیتا ہوں اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں مجال تھی کہ ابو لحب اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے یعنی عام اولیاء اللہ کی باطنی قوت اور توجہات سے عجیب عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں جو ناقابل فہم ہوتی اسی چیزیں سامنے آئی ہیں تو آہندرت علیہ السلام کی باطنی قوت کتنی سے وردست ہوگئے اگر آپ باطنی توجہات ہی کا استعمال کرتے کہ کشف قلوب کرتے قلوب کو بدل دیتے پلٹ دیتے تو مکہ میں کون بے ایمان رہ جاتا ہر ایک کا دل بدل سکتے تھے اپنی باطنی قوت سے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بس سنت کے خلاف ہے کہ ان سب چیزوں لوگ بھی کام وام کچھ کرنا نہیں چاہتے آپ پیروں سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ توجہ فرما دیجئے تو توجہی سے کام بنانا ہوتا تو انبیاء کہے کوئی اتنی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر امت کی ہدایت اور ان کی کوششیں فرماتے اللہ نے تدبیر رکھی ہے تدبیر کرو جو تدبیر مسنون ہے وہ تدبیر کرو جب تک خود کوشش نہیں کرے گا ترقی نہیں کرے گا مجال تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے نیز عبدیت کے بھی خلاف ہے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور تبلیغ و تدبیر اس تفویز یعنی خدا کے سپرد کرنے کے خلاف نہیں یعنی جس کی ہدایت کی کوشش کرنا ہے اس کو تبلیغ کرنا دین پہنچاتے رہنا بولتے رہنا نصیت مانے نہ مانے وہ ہمارے ذمہ بھی نہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ دوسرا کیوں نہیں مانا اللہ یہی پوچھے گا کہ تم بولتے رہے کہ نہیں بولتے رہے بس اللہ یہی پوچھے گا جو ہمارے ذمہ ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں بس اور تدبیر یعنی جو کوشش ہو سکتی ہے ممکن کوئی تدبیر کرو اس میں یہ ہوتا ہے بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جو ہم نے خود ہی پیدا کر لی ہیں اور ہم ہی بھگت رہے ہیں اس کو اہلاللہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہیں اور دوسرے کو بھی ہونے نہیں دیتے اور اسے بتاتے ہیں کہ بھائی جتہ پریشان ہونا چاہیے اتنوں پریشان ہو اور جس پریشانی میں تم خود جا کے گر رہے ہو اس کا کون ذمہ دار ہے اس کو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے کون نکالے گا اس مسئیبت سے جس گڑے میں آپ خود جا کے گر رہے ہو فرمایا ہے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں یعنی حضرت حقیم الامت رحمہ اللہ بہت بہترین و کامیاب مقرر تھے اللہ پاک نے علم بھی خوب اتا فرمایا تھا اور زبان بھی سہل اور عام فہم اتا فرمائی تھی آج ہمارے لئے درہ مشکل محسوس ہوتی ہوگی لیکن اس دور کے مسلمانوں کے لئے بہت عام فہم زبان حضرت کی بیانات میں ہوتی تھی جس کو لوگ سنتے بھی تھے اسی توجہ اور دھیان کے ساتھ اسی لئے جب تک مخاطب توجہ سے سنتا نہیں ہے مخاطب کے دل میں بات کا تسلسل نہیں رہتا ختم ہو جاتی یہ بات اور کوئی سنتا رہتا ہے تو وہ بات تفصیل کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو لوگ سنتے بھی تھے حضرت سناتے بھی تھے چار چار گھنٹے بیان کرتے تھے قسطوں میں بیان کرتے تھے نہیں نہیں ایک بجنور میں بیان کیا اور بہت دیر ہو گئی قریب تین گھنٹے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بات تو پوری نہیں ہو سکی میری اب انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ کے بعد تھانا وہ ان میں باقی بات کروں گا کہیں تازیت کرنے گئے تھے فجر کے بعد سے شروع کیے بیان وہ بھی کھڑے ہو کے کرتے تھے بیان تو ایک چوکی تھی چوکی پہ کھڑے کے شروع کیا گھر میں لوگ جمع ہو گئے تھے محلے کے بسونی کے سامنے کوئی بہت بڑے بڑے مجمع بھی نہیں کوئی بھی ہو علم تھا دریہ تھا شروع ہوتے تھے شروع ہو کے ایک آیت پڑی بیان شروع کر دیا ابھی اس کا پورا ہوا ہی نہیں سامنے سے سورج نکلا دھوپ تیز ہو گئی چاشت کا وقت ہو گیا تین گھنٹے ہو گئے تو دھوپ تیز ہو گئی سامنے سے دھوپ آ رہی تھی تو حضرت نے بند کر دیا اب فرمایا کہ اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں جو بات باقی رہ گئی ہے کل جمعہ کے بعد تھانہ بون میں بیان کر دوں گا تو پھر واپس ہونے کے بعد جمعہ کے بعد باقی کا اسی کا آدھا بیان وہاں کیا تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کرنے کی بہت اچھی صلاحیت اتا فرمائی تھی اور بہت مقبول بھی تھی جب کانپور میں تھے تو بھی پورا شہر ہر طرف ہر محلہ ہر مسجد میں بیان ان کا روزانہ چلتا رہتا تھا لوگ خواہش کر کر کے لے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی مثالوں سے بات کو سمجھاتے تھے واقعات سے بات کو سمجھاتے تھے اور خوب اچھی طرح سمجھاتے تھے دعوت و تبلیغ کے جو بانی ہیں یعنی اس نظام کے جو بانی ہیں حضرت مولانا علیہ صاحب نوبر اللہم ارقدہو ان کے دکاہ میں حضرت تشریف لے گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کاندھلا اور حضرت رائیپوری بڑے حضرت رائیپوری حیات تھے وہ آئے رائیپور سے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ اور جو ہیں حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی وغیرہ متعدد اس زمانے کے اکابر سب تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارنپوری جو حضرت شیخ کے شیخ ہیں وہ بھی موجود تھے تو وہاں یہ تیہ ہوا کہ جو ہے نکاح سے پہلے اتنے علماء جمع ہیں اور سب وہ زمانے کے علماء کے قدردان مجمع اور پھر کاندھلا تو سب حضرت مفتی الہی بخش کاندھلا وی رحمت اللہ علیہ کا خاندان ہیں سب وہی لوگ علم والے مشایخ والے سب ایسے ہی خاندان سب وہاں پر تو سب کی خواہش تھی کہ کوئی بیان کرے حضرت حانبی رحمت اللہ علیہ کی ہونے کی وجہ سے سب نے ہی انکار کر دیا یعنی اور سب نے کہا کہ بھئی بیان تو کرنے والا آدمی موجود ہے تقریر ان کی کرا ہو ہم لوگ شریک رہیں گے بس تو جب تیہ ہو گیا کہ بھئی تقریر حضرت کو کرنی ہے تو جمعہ کی نماز ہوئی جمعہ کی نماز اولے وقت ہوتی تھی جمعہ کی نماز پہلے پڑھ لی گئی اور اس کے بعد بیان شروع ہوا تو حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کرتے 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 عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بیان روک کر عصر کی نماز پڑھی گئی پھر عصر کے بعد بیان شروع ہوا پھر حضرت بیان فرماتے رہے مغرب قریب ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا بھائی اب مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ لیتا ہوں مختصر کر کے آخر میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں تو وہاں جو مجمع تھا سب مجمع کہنے لگا کہ مختصر مت کیجئے مغرب بات پھر بیٹھ جائیں گے مگر مختصر مت کیجئے تو لوگ جو ہیں سنتے بھی تھے اس طرح قدردام لوگ بھی تھے اور حضرت بیان کر سکتے بھی تھے اللہ تعالی نے صلاحیت ہی حاناکہ اس زمانے میں ان کے عمر کے ان کے میار کے بہت علماء تھے لیکن ہر کسی کو بولنا آنا بھی ضروری نہیں ہے علم تو ہو سکتا ہے علم تو ان حضرات کے پاس بھی تھا جو وہاں پر موجود تھے بہرحال بیان حضرت نے پھر مغرب سے پہلے ختم دیا پھر نکاح ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں میں جب تقریر کرتا ہوں اس وقت دل میں یہ عظم راسخ رکھتا ہوں کہ سننے والوں میں دین پیدا ہو جائے بس اس کا ارادہ مضبوط کر کے اسی کی نیت کر کے اسی کی دعا کر کے اسی تمنا کو دل میں لے کے کہ اللہ حاضرین کے اندر دین پیدا ہو جائے اس شوق کو لے کر کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ پھر یہ اسی کی برکت ہوتی تھی کہ لوگ متوجہ بھی ہوتے تھے اور نفع بھی ہوتا تھا لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اب تو بیانات ایسے ہوتے نہیں ہوتے بھی ہیں لیکن جب جلسے ٹائپ کے بیان ہوتے ہیں اور ایک ہی پروگرام ہوتا ہے کئی کئی لوگوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تب نفسیاتی طور پر اخلاص کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور آدمی چاہتا یہ دیکھتا ہے کہ صاحب فلان صاحب ہیں فلان صاحب ہیں فلان ہیں سب سے اچھا بیان میں کروں یہ اس کے ذہن میں طبعی طور پر فطری طور پر ایسی خیالات آتی ہیں جسے کئی لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں یا کسی اور چیز کا کامپیٹیشن ہو کامپیٹیشن میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے اچھا میں کروں اس سے اچھا میں کروں یہ ہوتا ہے مسابقات کے اندر تو طلبہ وغیرہ میں تو اس لئے مسابقات رکھے جاتے ہیں کہ اسی کی برکت سے ان کے اندر کمال پیدا ہو جائے تب وہ تو ٹھیک ہے مسابقہ اور امتحان یا غیرہ سب اسی لئے ہوتے ہیں لیکن جب آدمی میدان عمل میں ہو تو مسابقہ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے امت میں دین کیسے پیدا ہو جائے امت کے اندر دین کیسے پیدا ہو جائے اس کی فکر اس پر غالب ہونا ہے اسی فکر کو غالب کرنے کے لئے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں نے جو کوششیں کی ہیں سب بارابر ہوئی سب کامیاب ہوئی سب کوششیں کامیاب ہوئی فرمایا کہ تقوی اسی وقت کامل ہوگا کہ جب اس کے فلاف کے مقتزی اسباب ہوں پھر ان کو دبائے مثلا شہوت ہے اور پھر اس کو دبائے اگر کوئی انین ہو اور فجور سے بچے تو اس کو تقوی کا وہ خاص نور میسر نہ ہو جو ایسے شخص کو میسر ہوگا جو مرد ہو اور پھر اس سے اجتناب کرے یعنی مجاہدہ یہی تو ہے کہ انسان میں تقاضہ ہو مخالف تقاضہ اور مخالف تقاضے کو دبائے اللہ کے خاطر اگر مخالف تقاضہ ہی نہیں ہے حضرت جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی نامرد ہو اور وہ کہے کہ بھئی میں کوئی قسم کا فسق و فجور نہیں کرتا تو بھئی تو کر بھی نہیں سکتا تو نئی کرنے کا کیا کمال ہے اس کے اندر تو اس کے حق میں تو کوئی کمال نہیں ہے وہ نابی نہ کہے کہ میں بدنگاہ ہی نہیں کرتا تو بھئی بدنگاہ ہی نہ کرنا آپ کا کوئی کمال تو نہیں ہے آپ کی مجبوری ہے لیکن آنکھیں ہوں اور پھر آدمی جو ہے بدنگاہ ہی نہ کرے تو یہ ہے بہت بڑی بات اور اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں شہوت دنیا مثالِ گلخن است کہ ازو ہمامِ تقوی روشن است دنیا کی شہوت جو ہے گلخن کی طرح ہے کہ اسی سے تقوی کا ہمام روشن ہوتا ہے گلخن یعنی بھٹی جس میں آگ ڈال کے خوب دہکایا جاتا ہے بھٹیوں کے اندر خوب آگ بھرتے ہیں اور ہوا دے دے کے دہکاتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں مثالًا اگر دیوار کہے کہ میں چوری نہیں کرتی تو کیا کمال ہوا ہاں اسباب ہو پھر اشتناب ہو یہ ہے مجاہدہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں یوں نہیں سمجھتے کہ انسان دنیا میں آسانی کے لیے تو نہیں آیا اشاعت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے مگر اس مشقت کے سہل ہونے کے لیے ارادہ اور حمد بھی ساتھ ساتھ پیدا فرما دیا ہیں اسی لیے یہ چاہیے کہ خواہ کیسی ہی کوئی مشکل آ پڑے صبر و استقلال کے ساتھ اس کو نکال دیا جاوے بس یہی جوہر انسانی ہے اسی استقلال کی مداومت اور استحضار سے بڑے بڑے رضائل اور جبلی چیزیں دب جاتی ہیں فطری کچھ خامیہ ہوتی ہیں وہ بھی دبتی ہیں اس کی وجہ سے اور بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اس طریق سے آدم مناسبت اور حقیقت سے بے خبری یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک صاحب مجھ سے خود اپنی حالت بیان کرتے تھے کہ میں ذکر و شغل کی حالت میں کبائر میں مبتلا تھا اور اس کو طریق کے لیے مزیر نہ سمجھتا تھا کیا ٹھکانا ہے اس جہل کا اس لیے سخت ضرورت ہے شیخ کامل کی تعلیم کی اور اس کی صحبت کی وہ اس طریق کا واقف ہے وہ اس راہ سے گزر چکا ہے اور یہ تعلیم تدریجن حالات کے پیش آنے پر ہوتی رہتی ہے اس لیے طالب کو مدت طویل تک استفادے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے واقعات مستقبلہ محتملہ مستقبل میں کیا کیا پیش آنے کا امکان ہے اس کی ایک دم سے تحقیق نہ کرے کیونکہ شیخ بھی ایک جلسے میں ایک تقریر میں سب اجزاء کے بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتا اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق وہ قویر کی خصوصیات سے ہے جیسے طبیب کی تقریر متعدد تغیرات کے کل نسخے اور مرس کے کل اسباب ایک ہی جلسے میں بیان نہیں ہوتے مثلا قبر کے اسباب مختلف ہیں اس کے علاق بھی مختلف ہیں اب یہ تشخیص کے قبر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اس کا سبب کیا ہے یہ سب کچھ وقت پر شیخ ہی سمجھ سکتا ہے تو پہلے سے قلیات معلوم کرنے سے وقت پر انتباق کون کرے گا یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ چندے یعنی کچھ مدد شیخ کے پاس رہنے کی ضرورت ہے یا کم از کم مستقل رابطہ رکھ کر اپنے حالات بتا کر اس کے مشوروں پر عمل کرنے کی کیونکہ وقت وقت پر حالت بدلتی رہتی ہے جیسے مریض کو طبیب کے پاس رہ کر علاج کرانے کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح مریض کو شیخ کے پاس رہ کر علاج کرانے کی ضرورت ہے اور یہ بلکل موٹی بات ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں کوئی باریک بات نہیں کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے غرص پاس رہ کر کام کرنے سے بڑی سہولت سے شیخ اس گھاٹی سے نکال کر لے جائے گا لیکن یہ نہ سمجھ لیا جاوے کہ سب کچھ شیخی کرے گا وہ تو تدابیر بتلائے گا اور سہولت سے یہی مراد ہے کہ طالب پر فکر کا بوجھ نہیں پڑے گا سب تدبیریں وہی بتلا دے گا مگر اس کا علاج شیخ کے پاس بھی نہیں کہ وہ خود نہ کچھ کرے اور اگر کرے تو اپنی رائے کو دخل دے تو اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے اس طریق کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چنانچہ کسرس سے ایسے خطوط آتے ہیں ان میں یہی بھرا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اور حقیقت میں یہ کیفیات نفسانی ہوتے ہیں عوارض نفسانیہ کے تغیر سے ان میں تغیر ہو جاتا ہے اس لئے محققین اہل فن کہتے ہیں کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہیں ہاں اگر کسی وقت مقصود کے مددگار بن جائیں تو محمود ہیں مگر مقصود نہیں اور اگر دین میں مددگار نہ ہو تو پھر محمود بھی نہیں ہیں مولانا محمد قاسم صاحب نانوطویر احمد اللہ علیہ دہلی میں تھے امیر شاہ خان صاحب اور مولانا احمد حسن صاحب امروہ بھی ہمراہ تھے شب کو دونوں صاحبوں نے چار پائی مولانا سے عدب کے سبب ذرا دور کو بھی چھائیں خان صاحب نے مولانا احمد حسن صاحب سے کہا کہ یہاں جو ایک برج والی مسجد ہے اس میں صبح کی نماز چل کر پڑھیں گے سنا ہے کہ وہاں کا امام بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں مولی صاحب نے کہا کہ ارے جاہل پتھان ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے یعنی مولانا نانوطوی کی تکفیر کرتا ہے مولانا نے سن لیا پکار کر فرمایا کہ احمد حسن تو اوروں کو جاہل بتاتا ہے اور خود جاہل ہے کیا قاسم کی تکفیر سے وہ امامت کے قابل نہیں رہا میں تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا اس نے میری کوئی بات دین کے خلاف ایسی سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر لازم تھی اگر روایت غلط پہنچی تو راوی کی خطا ہے اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا مولانا نے صبح کی نماز اس کے پیچھے پڑھی اور ان دونوں کو ساتھ جانا پڑا اور پڑھنا پڑا اور آگے دوسری کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب سلام پھیر کے امام صاحب پلٹ کے بیٹھے تو دیکھا کہ بڑے بڑے قابر وزرگان الدین نظر آ رہے ہیں روز کے مسلیوں سے ہٹ کے اس کو بڑا تاجب بھی ہوا اور حضرت کا علم وعمل و تقوی کا جلال بھی تھا حضرت کے اوپر تو امام صاحب نے جلدی سے ان سے ان سے کسی سے دریافت کر لیا کہ کون بزرگ ہیں لون بتایا کہ دار نوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ ان کو کافر کہتا تھا فتوہ دیتا تھا کہ وہ کافر ہیں امپیش امام صاحب وہ تو وہ ششدر رہ گئے ان سوچا کہ میں تو ان کو کافر کہتا ہوں اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آگئے ہیں نماز پڑھیں گئے ہیں تو اس کو بیچارے کو بڑی شرمندگی ہوئی تو اس نے آگے جا کے سلام کیا مسافہ کیا حضرت کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اللہ والے ہیں اتنے بے نفس ہیں میں آپ کو اتنی بڑی بات بولتا رہا بدنام کرتا رہا آپ کو میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ معافی کی کوئی بات نہیں ہے آپ عاشق رسول ہیں آپ کو بتایا گیا کہ میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوں تو یہ سن کر ایک عاشق کو غصہ تو آنا چاہیے اور آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے کہا یہ اور بات ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا اور ایسا کچھ نہیں کہتا لیکن آپ کو یہی بات پہنچی اگر یہی بات مجھے پہنچتی تو میں بھی یہی کہتا اس شخص کے بارے میں تو اس لیے میں آپ کو معذور سمجھتا ہوں اور میں آپ کا معتقد ہوں کہ آپ کے اندر حب رسول ہے اسی وجہ سے تو آپ نے گستاخی کی اطلاع ملتے ہی تکفیر کر دی یہ اور بات ہے کہ اطلاع غلط ملی آپ کو یہ حضرت نے فرمایا پھر وہ بہت معتقد ہوئے حضرت کے اور کہا یہ کیسے لوگ ہیں ہم کیسے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں تب جا کے اس کی سمجھ میں آم اور کہتے ہیں کہ حضرت نے اس کے ہاتھ اسی طرح پکڑ کر ان کے سامنے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول مانتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں ایک مولی سامنے لکھا ہے کہ میں نے ایک گھڑی خریدی ہے اس میں الارم ہے تحجد کے وقت اس سے آنکھ کھلتی ہے اس کا افسوس ہے کہ اب تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی خارجی چیزوں کی حاجت ہے میں نے جواب لکھا کہ افسوس کی کیا بات ہے خارجی چیزوں سے کہاں تک بچو گے ضروری چیزیں زیادہ تر خارجی ہیں چنانچہ روٹی بھی خارجی ہے پانی خارجی ہے ان سے کہاں تک بچو گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انہوں نے گھڑی ایجاد کرا دی تم کو اتنی وسعد دی کہ اس کو خرید سکو اس میں الارم لگوا دیا سو اس سے استغنا کی فکر کیوں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ان کی رحمت کا ان کی عطا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے نہ کہ افسوس یہ وقیہ سنا کر حضرت فرما رہے ہیں معلوم نہیں لوگ بننا کیا چاہتے ہیں بندہ بن کر رہنا تو لوگوں کو دو بھر ہو گیا ہے کمال کے معنی گھڑ کر اس معنی کے اعتبار سے اپنے کو کامل بنانا چاہتے ہیں مگر حضرات انبیاء علیم السلام کو دیکھئے جو ہر طرح کامل ہیں مگر ان سے پوچھئے کہ وہ اپنی عبادتوں کو کیسا سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ آَحَدٌ بِعَمَلِهِ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے کوئی داخل نہیں ہوگا حضرت عائشہ تدیقہ رضی اللہ عنہ نے آرز کیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ باقی نہیں رہتا بلکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی سوائے محبوب کے یہ خدا سے کیسی محبت اور کیسا عشق ہے کہ جس میں ایسی باتوں پر نظر ہے جو محبوب کی راہ میں صد راہ ہیں محب کو کسی طرح بھی چین نہ آنا چاہیے اگر چین ہے تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے عاشق نہیں خاتمِ مسنوی یعنی حضرت مفتی الہی بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک مرد آ رہا ہے اس عورت نے کہا کہ تم میرے پیچھے کیسے آ رہا ہے اس نے کہا کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں اس عورت نے کہا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے میرے پیچھے آ رہی ہے مجھ جیسی بتصورت پر کیا عاشق ہوتے ہو وہ زیادہ حسین ہے اس پر عاشق ہو یہ سن کر اس شخص نے مو موڑ کر دیکھا اس عورت نے اس کے مو پر ایک تماچہ رسید کیا اور کہا گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعوے خود صادقی فس چرا پر غیر افگندی نظر ایمو دعوہ عشق اے بے ہنر اس عورت میں کہا کہ ارے بے وقوف اگر تو میرا عاشق صادق ہوتا تو میرے سوا دوسری پر کیوں نظر ڈالتا کیا عشق کا دعوہ ایسا ہی ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص قذاب ہے جو خدا کی محبت و عشق کا دعوہ کرے اور اس کے احکام اور اس کے نام لیے بغیر اس کو چین نہ ہو اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں جو اہلِ بدعات ہیں عقیدے کے اعتبار سے ان میں ایک فرقہ باطلہ مرجعہ کا ہے اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان کے لیے عمل کی کوئی اہمیت نہیں نہ عملِ صالح سے ایمان طاقتور ہوتا ہے نہ کسی گناہ کے کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان مجرد ہے اس کو عامال صالحہ عامال کی کوئی ضرورت نہیں عامال سے اس پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اثر بھی نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا نہیں ہے لیکن اس عقیدے کا ایک فرقہ ہوا ہے وہ ایمان کو تو ضروری سمجھتا ہے لیکن عامال کو ایمان کے لیے ضروری نہیں سمجھتا حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ السابق شیخ الحدیث داللنگ دیوبن وہ فرماتے ہیں کہ عملی طور پر اس وقت تمام مسلمان مرجعہ ہی بنے ہوئے ہیں عقیدہ چاہے نہ رکھتے ہوں لیکن عملی طور پر ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ سب ایمان کے تو فکر ہے اور ایمان کے قائل ہیں مومن بھی کہتے ہیں اپنے کو مومن مرنا بھی چاہتے ہیں ایمان پر رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن عامال کی بات مت کرو گو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کوئی فرقہ ہے لیکن یہ عملی طور پر ایسا ہو گیا ہے لوگ عام طور سے کیا کر رہے ہیں یہی سب یعنی انترز عمل یہ بتاتا ہے کہ عامال کی ایمان کے لئے کوئی ضرورت ہی نہیں طرز عمل ایسا ہو گیا ہے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر آدمی اسی میں رہے اسی فکر میں رہے کہ میں کامل بنوں جنید بغدادی بنوں فلان بنوں تو میں بتلائے دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بنے گا بس کام میں لگو صحیح اور کوشش کرو وہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے اور بدون کام میں لگے یہ تمنائے پکانا یہ شیطان کی رہزنی ہے ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کا مقولہ ہے کہ وہ دربار ایسا ہے کہ کیے جاؤ لیے جاؤ کیسی کام کی بات ہے بس عمل کرو عمل تو ہوتا نہیں اب بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں بس اگر سلسلے میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ شخص بلکل محروم ہے بہرحال کچھ کام میں لگنا چاہیے آدمی کو کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کوئی اور شئی نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے مسلسل کام میں لگا رہے اور کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا سر پرست و نگران بنائے رکھے خدرائی نہ کریں خدرائی سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے پوچھے اور چلتا رہے جو پوچھ چکا ہے اس کے پر قائم رہے پھر کوئی خلجان ہو تو پھر تحقیق کر لے پھر اتمنان کر لے مگر تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہے جب تسلسل کے ساتھ آدمی کام کرے گا تو ایک دن منزل مقصود کو پہنچ جائے گا یوں خالی تمنائیں کرنے سے آرزویں کرنے سے کسی کو کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا کام کرو کچھ تو مل جائے گا اس لئے کام میں لگا رہنا چاہیے آدمی سبحانک اللہ و بحمد کنشد لا الہ الا انت وستقیق لے کام کرنے سے جاہاں ٹھیک ہے لیا ایک مل جائے گا رہاں ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا